اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اقتدار ختم ہو چکا ہے اور اب لاد پیار بھی ختم شہباز شریف کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے ہیں اور آج تو شہباز شریف کو جو سب سے پہلا جھٹکہ لگا ہے اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے راجہ ریاض جیسا بندہ جس کو یہ پشانتے بھی نہیں تھے یعنی راجہ ریاض ایک لوٹا ایک ٹاؤٹ جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے کل بھی جب الوداہی تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر راجہ ریاض نے تو اس نے شہباز شریف کے قصیدے پڑے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفارٹ کرنے سے بچایا امران نیازی جیسا دو نمبر بندہ جس نے پاکستان کو بلکہ امران نہیں امران نیازی جیسا بندہ جس نے پاکستان کا بیڑا گر کر دیا تھا اس کے چھٹکارے سے پاکستان کو نکالا اور یعنی سارے قصیدے پڑے لیکن ایک پلین میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا میں نے کہا تھا وزیر آزم وہی آئے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اور یہ نون اور پی پی جتنی مشاورت کریں جتنے نام ایک دوسرے کو دیتے رہیں وزیر آزم وہ آئے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اور اسٹیبلشمنٹ اپنا ایجنڈا کس کے ذریعے کس کے ذریعے پورا کرے گی راجہ ریاض کے ذریعے لہٰذا جی خبریں بہت ساری ہیں لیکن یہ یہ سب سے بڑی اور ایک سب سے بڑا شہباز شریف کے لیے جھٹکا ہے ملاقات ہوتی ہے جی وزیر آزم ہاؤس کے اندر راجہ ریاض کی اور شہباز شریف کی اب راجہ ریاض صاحب وزیر آزم ہاؤس پہنچتے ہیں اب راجہ ریاض کی ذرا ذرا خود سمجھیے گا اوقات ہے کہ وہ شہباز شریف کے سامنے بول بھی سکے لیکن انہونی کیا ہوئی ہے انہونی یہ ہوئی ہے کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ ناکام ہوئی ہے اور وزیر آزم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ڈیڈ لوک برقرار ہے اور اب دوبارہ کل ملاقات ہوگی اور چانسز یہ ہیں کہ کل بھی اتفاق نہیں ہو سکے گا راجہ ریاض نے آج تین نام دیئے جن میں سے ایک نام صادق سنجرانی صاحب کا بھی تھا جو کہ موجودہ چیئرمن سینٹ ہے لیکن ایک چیز آپ کو سمجھ آگی ہو گئی کہ راجہ ریاض کی اوقات نہیں ہے راجہ ریاض کی جرت نہیں ہے راجہ ریاض تو وہ شخص ہے کہ جب مریم فیصلہ بات جاتی ہے تو وہ جی آیا نو ست بسم اللہ وہ والے پوسٹر لگتے ہیں وہ بینڈر لگتے ہیں اور راجہ ریاض وہ جو ٹی وی پر کہہ چکا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن اگر مجھے ٹکٹ ملی تو نو لیگ سے لڑنا ہے لیکن یہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہوگا کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات ناکام رہی راجہ ریاض اور ڈیڈ لاک برقرار شہباز شریف میں راجہ ریاض نہیں مانا لہٰذا ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے کال دوبارہ ملاقات ہوگی تو اب شہباز شریف کو احساس ہوا ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے اب آپ کے ہاتھ میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا اب تو بلکل کچھ نہیں ہے نا اب تو بلکل کچھ نہیں ہے لہذا وزیراعظم وہ آئے گا جو راجہ ریاض چاہے گا راجہ ریاض کا مطلب ہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے شہباز شریف کے ساتھ اچھا جی اس کے علاوہ دی آج بشرا بی بی اٹک جیل پہنچی ہیں اور خان کے ساتھ ایک گھنٹے طوی ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی اور عمران خان کی اور راک سائفر والا معاملہ آیا اور وہ اتنی بڑی سٹوری اتنی بڑی سٹوری دنیا کی آبتہ کی ساتھ سے بڑی سٹوری کہ امریکہ کے امریکہ بے نکاب ہو گیا کہ یہ کس طرح ملکوں کے اندر رجیم چینج کرواتا ہے اور پھر بھاشن دیتا ہے کہ فلاہ ملک کے اندر مذہبی ازادی نہیں ہے فلاہ ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے کس مو سے کہیں گے کہ نائجر کے اندر جمہوریت بحال کی جائے کس مو سے چائنہ کی بات کریں گے رشاہ کی بات کریں گے برما کی بات کریں گے یا کسی اور ملک کی بات کریں گے آج میں ایک اسٹریلوی صحافی کو پڑ رہا تھا اسٹریلوی صحافی نے کہا کہ پہلے تو ہمیں نہیں تھا لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یقینی طور پر جان چکے ہیں کہ امریکہ نے خان کو اقتدار سے ہٹایا ورلمن اس طرح کا ان کا نام ہے یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہو چکا ہے اسٹریلوی صحافی کہتے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے پہلے تو بہت سارے پاکستان کے درمی لوگ تھے نا وہ امریکی خات لے کے آ گیا جی وہ جالی خات لہرا دیا وہ جی بیانیاں بنا دیا وہ سارا کچھ اچھا پھر یہاں پہ نا وہ سائفر سائفر دبانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں جاسم چٹھا صاحبے بڑے اچھے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں وہ کہتے ہیں اگر سائفر نہیں تھا دیکھنا یہ بھی ہماری ذینی اخلاقی پستی ہے کہ دنیا کی گیرت مند کوئی قوم ہوتی نہ یا میں کہتا ہوں سیمی گیرت مند بھی ہوتی سیمی گیرت مند سمجھتے ہیں تھوڑی بہت گیرت مند بھی ہوتی نہ تو کیا سے کیا ہو جاتا کہ ایک دوسرے ملک کی جرت کیسے ہو گئی کہ ہمارے ملک کے اندر انٹرفیرنس کرے یہاں پہ سب ان کے سامنے لیٹ جائیں بچائیں اپنے ملک کی عزت بچانے کے ان کے سامنے لیٹ جائیں اور اپنے وزیر آزم کو نکال دیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور وہ کون جن کو قربانیہ جن کے لیے بندے بھی مروائے اور رگلے جوتے بھی مارتے ہیں اور وہ جنہوں نے نہ شہباز شریف کو کال کی نہ عمران خان کو کال کی ان کی خاطر اپنے ملک کے اندر نہ صرف حکومت بدلی اور اس حکومت کے بدلنے میں کتنا نقصان ہوا معاشی طور پر رجیم چینج کے نتیجے میں کتنا پاکستان کا بیڑا گرک ہوا کتنا زیادہ معاشی نقصان کر لیا مایوسی پھیلی ملک جو ٹریک پر چلا ہوا تھا اس کا بیڑا گرک ہو گیا لیکن امریکہ کو خوش کرنا ہے یہاں پر اب کیا ڈسکس ہو رہے وہ اس کا کانٹینٹ وہ کانٹینٹ نہیں ڈسکس ہو رہا سائفر عمران خان نے لیگ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے سائفر لیک کرنے کی سزا کیا ہے اس آرٹیکہ سکس لگے گا عمران خان پر اور لیک عمران خان نے کیا ہوں گا یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ لیک ہوا ہے اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ جو بات ہو رہی ہے جو پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے وہ اس بات کے بعد تو ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے اور سوال اٹھایا جا رہا ہے سائفر تو تھائی نہیں وہ یزید نے کہا تھا آپ کو پتہ ہے یزید نے کیا کہا تھا یزید نے کہا تھا کوئی نبی شبی نہیں تھا کوئی وی نہیں آتی تھی یہ تو بنو حاشم نے ڈھونگر چایا تھا ناؤزباللہ یہ یزید نے کہا تھا یعنی ایک چیز سے صاف ہی مکر جانا یزید نے کہا تھا یہ نبوہ تو تھی کونی رسول تو تھائی کونی کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا کوئی وی نہیں آتا تھا یہ تو بنو حاشم وہ تو جو ہے وہ جو ہے وہ عبدالمطلب کی جو ہے وہ پوتے نے ڈھونگر چایا تھا یہ تو بنو حاشم کا اپنا ڈھونگ تھا بھئی تو آتی ہی کونی یعنی سام بالکل ہی مکر جانا باز سے ہی مکر جانا کچھ تھا ہی نہیں کونسا وہ 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 سائفر وہ ممولی کیس ہے وہ آتی رہتی ہے دنکی ہے ممول کا کیس ہے یہ ملکوں میں چلتا رہتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ ذرا سکس زبان استعمال کر گئے تھے یہ آقا ذرا سکس زبان استعمال کر گئے تھے باقی اور کوئی نہیں یہ ممول کی بات ہے عمران نیازی کو ایک بیانیاں مل گیا جاسم چٹھا اس پر کہتے ہیں سائفر تھا نہیں تو ڈی مارش کیوں کیا سائفر تھا نہیں تو عمر عطا بندیال نے تحقیقات کیوں نہیں کی سائفر تھا نہیں تو فائز ایسا نے کیس کیوں نہیں سنا سائفر تھا نہیں تو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز کیوں ہوئی سائفر تھا نہیں تو عصد مجید نے آ کر انکار کیوں نہیں کیا سائفر تھا نہیں تو ڈونلڈ لود کو کانگریس میں سوال کیوں نہیں کیے گئے سائفر تھا نہیں تو حامد میر اور نجم سیٹھی کے پاس کیا ہے سائفر تھا سائفر ہے اور سائفر گلے پڑے گا بلکہ پڑ چکا ہے یہ جاسم چٹھا اس پر کہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر تھو تھو ہو رہی ہے امریکہ پر بھی اور ہم پر بھی کہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کے یہ سزا ہے اس کا یہ ہے فلان نے لیک کیا ہے یہ تھا ہی نہیں یعنی وہ ڈیمج کنٹرول کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں مدے کی بات نہیں ہو رہی کتنا بڑا پاکستان کی عزت کے ساتھ کھلوار ہوا ہے لیکن عزت لٹتی یا تو لٹ جائے لیکن ہم نے کور ضرور کرنا ہے بہرال جی سائفر لیک ہونے پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی آ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ دی انٹرسپٹ کی خبر پر سائفر لیک کا الزام عمران خر پر لگانے پر سخت رد عمل دیا گیا پی ٹی آئی کی جنب سے اور عدالتی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہماری ساری چیزیں قوم کے سامنے آگئی بلکہ پوری دنیا کے سامنے آگئی دوسرا پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے لیک کیا ہے یا آپ کہتے ہو کہ یہ ایسی کچھ چیز ہے انہیں ڈھونگ رچایا گیا ہے تو پھر اس پہ عدالتی کمیشن بنا لیا جائے اچھا جی معصوم رضوانہ کیس اس کے اندر سومی آسم ان کی آج زمان مسترد ہو گئی ہے آج وہ بھی کیس تھا اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے آج مسئلہ اٹھایا جبری گمشودگیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے سرہ چیک کریں اختر مینگل صاحب اس حکومت کے اندر رہے سارے سیاہ اور سفید کے اندر ہیچے دار رہے آپ کیوں کہ الیکشن کی طرح معاملات آج جائیں گے حکومت ختم ہو گئی ہے تو آپ جبری گمشودگیوں کے کو آگئی ہیں تو یہ ہمیشہ سے ان کا ڈھونگ ہے اٹک جیل میں عمران خان سے علیہ بشرا بی بی کی ملاقات بکلا کو آج ملنے کی اجازت نہیں ملی اور یقیناً یہ سائفر والے ایشو پر عمران خان تک خبر پہنچ گئی ہوگی اور بشرا بی بی نے سب کچھ بریف کیا ہوگا چار گاڑیوں کا کافلہ تھا اس میں آج بشرا بی بی پہنچی ہیں گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور اس سے پہلے نیب کے اندر بھی آج بشرا بی بی پیش ہوئی ہیں اور الکادر ٹرسٹ اور نیب والا جو کیس تھا آج عمران خان کی اس کے اندر زمانت مسترد ہو گئی ہے ادم پیروی پر کیونکہ خان گرفتار ہے خان تو جا نہیں سکتا تھا کیا جا اس کے اندر زمانت آج عمران خان کی مسترد ہو گئی ہے اور محمد بشیر نے تحریبی فیصلہ جاری کیا ہے اس میں کہا کہ ادم پیروی پر عمران خان کی گرفتار ہے ادم پیروی پر جو ہے یہ کی جاتی ہے درخواست جو ہے وہ ریجکٹ کی جاتی ہے اتصاب عدالت نے الکادر ٹرسٹ اور نیب کے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی زمانت خارج کر دی اور اس کے علاوہ جناب آج بقاعدہ جولائی کے مہینے میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسلات زر میں انیس اشاریہ تین فیصد کی قوی ریکارڈ کی گئی ہے شیر افضل مروت جو ہیں بڑے دبنگ اور تگڑے مائن کے وکیل ہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی آج عمران خان سے اور اس سے پہلے ان پر پرچا کروا دیا گیا تھا انہوں نے پولیس والے آکے کپڑے پھاڑے ہیں وہ سنتے تھے کہ لڑکیاں جو ہیں نا وہ کچھ کچھ نہ ایک کچھ پیشہ بار ان کا دھندہ ہوتا ہے پیشہ بار یہ کرتی ہیں یا کرتی ہیں کپڑے پھاڑ کے تھانے میں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلیک ملک کرتے ہیں یہاں پہ پولیس نے یہ کر دیا عدالت کا فیصلہ تھا عمران خان سے مقلہ کو ملنے کی اجازت دی جائے انہوں نے ایک ملنے نہیں دیا الٹا کیس کر دی الٹا ایف آیار درج کر دی لہذا توہین عدالت کی ڈی پی او اٹک ڈی ایس پی سی ٹی اٹک اور ڈی پی او اٹک کے خلاف جو ہے وہ شیر افضل مروت نے توہین عدالت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے جس پر جلدی سماعت ہوگی اور پاکستانی اداروں کے خلاف مہم چلانے والے سمندر پار پاکستانیوں کا ڈیٹا بھی حکومت کو مل گیا ہے جن کے خلاف مقررہ وقت پاری جا کسی مناسب وقت پر کاربائی کی جائے گی بہرحال پی ٹی ای نے کہا دیا ہے کہ آپ عدالتی تحقیقات کروائیں اس سائفر والے ایشو پر عدالتی کمیشنر بنایا جائے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اس پر اتنا بڑا یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے پوری دنیا کے اندر ایک ایشو ہے پاکستان کی قومی گہرت کا سوال ہے اور یہ تو ایک بڑے واضح ثبوت سامنے آ گیا کہ وہ کون گدار ہیں جنہوں نے پاکستان کی عزت کا سودا کر دیا پاکستان کے ایک پورا ایٹماسفیر تبدیل ہو گیا اس ایک سائفر کی کہانی کے بعد رجیم چینج کے بعد اور ابھی تک کی جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدم استحقام ہے صرف اس ایک رجیم چینج کے بعد تو لہٰذا اس پر فوری طور پہ چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب بندیاز صاحب کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اگر کسی جج کو بھی پاکستان کی عزت کا خیال نہیں ہے کہ کہاں کہاں پاکستان کے کپڑے اتر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے لے کر سو موٹو اس پر لینا چاہیے اس پر عدالتی کمیشن بننا چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے کہ سائفر والا کیا معاملہ ہے کہاں سے انیشیئٹ ہوا اس کو کیوں نہیں روکا گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو جتنے زیادہ اور کاسم سوری کے جو رولنگ تھی وہ بھی اسی سائفر کے نتیجے میں تھی اور اس سارے معاملے کو پھر دیکھنا چاہیے لیکن نہیں دیکھا جائے بلکل پاکستان بلکل